اگر آپ جاب انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو اس سوال کی تیاری پر غور کرنا چاہیے آپ خود کو پانچ سالوں میں کہاں دیکھتے ہیں؟ Where do you see yourself in five years? Hello everyone and welcome to my channel میری ویڈیوز کا مقصد نہ صرف آپ کو انٹرویو کے مشکل سوالات اور ان کے جوابات فرام کرنا ہے بلکہ پوچھے گئے جوابات کے پیچھے مقاصد کی بھی انفرمیشن دینا ہے مجھے امید ہے کہ آپ میری پچھلی ویڈیوز already دیکھ چکے ہوں گے جن میں ہر ویڈیو میں میں ایک الگ سوال کو اور اس کے جوابات کو آپ کے لئے پیش کرتا ہوں آج جس سوال کا جواب ہم دیکھیں گے وہ سوال مجھے ایک یوٹیوب بیور سابر ناگو تھے انہیں لکھ کر بھیجا تھا سو تھانکیو سابر اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سوال کا جواب آپ کے لئے مددگار ثابت ہوگا آج کا سوال ہے آپ اپنے آپ کو اگلے پانچ سال میں کہاں دیکھتے ہیں؟ یعنی where do you see yourself in the next five years؟ جواب انٹرویو میں یہ سوال کیوں پوچھا جاتا ہے؟ میں آپ کے سامنے اس کی دو وجوہات پیش کرتا ہوں پہلی وجہ یہ ہے کہ انٹرویور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ وہ شخص ہیں جو اپنی زندگی میں منصوبہ بندی یعنی future planning کرتے ہیں یا نہیں اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انٹرویور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ اس کمپنی کے ساتھ اپنا long term future دیکھتے ہیں یا نہیں اس سوال کے جواب کو practice کرتے وقت آپ کو دو نکات ذہن میں رکھنے ہیں پہلا نکتہ یہ ہے کہ آپ انٹرویور کو یہ تاثر دیں کہ آپ اپنے ذہن میں اگلے پانچ سال اسی کمپنی کے ساتھ رہنے کا plan رکھتے ہیں اور دوسرا point یہ کہ آپ انٹرویور پر یہ ظاہر کیجئے کہ آپ اگلے پانچ سال تک اسی کمپنی کے ساتھ اپنا professional career آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں چاہے اس کے لیے آپ کو مزید ذمہ داریاں اٹھانے پڑے اب میں آپ کو اس جواب کے دو examples دوں گا جن میں سے کوئی بھی آپ اپنے انٹرویور میں استعمال کر سکتے ہیں تو سوال ہے پانچ سالوں میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں where do you see yourself in the next five years جواب example number 8 آپ کی کمپنی میں یہ کردار ادا کرنے کے لیے خود کو تیار کرتے ہوئے میرے ذہن میں پہلے سے ہی منصوبہ ہے کہ میں اگلے پانچ سالوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھوں گا میرے مستقبل کے منصوبے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اگلے پانچ سالوں میں میں اپنے آپ کو آپ کی organization کے ایک قابل قدر team member کے طور پر دیکھتا ہوں جس نے آپ کے کمپنی کی کاروباری کامیابی میں اپنا حصہ ڈالا ہو دوسری بات جو اگلے پانچ سالوں کے بارے میں سوچتے ہوئے میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ میں اس position میں رہتے ہوئے اپنی کارکردگی کی وجہ سے مزید ذمہ داریاں اور جواب داریاں یعنی accountabilitys اور responsibilities اٹھا سکوں گا چاہے وہ اسی عہدے یا position پر ہو یا کسی higher level کے position پر ہو اور آخر میں میں امید کروں گا کہ اس عرصے کے دوران میں اپنا professional level بڑھا سکوں اور اپنے knowledge اور skills میں اضافہ کر سکوں کیوں میری professional اور personal life میں معاون ثابت ہوں اور اب دیکھتے ہیں اس سوال کے جواب کا دوسرا example میں ایک career focus شخصیت کا حامل ہوں اور اگلے پانچ سالوں میں میں اپنے آپ کو آپ کی company کے ساتھ ہی کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں مستقبل کو دیکھتے ہوئے میں اگلے پانچ سالوں میں میں اپنی professional اور ذاتی زندگی کو ایک بہتر level پر لے جانے کی کوشش کروں گا کیونکہ میں نہ صرف اپنی professional بلکہ اپنی personal life میں بھی continuous improvement یا مسلسل بہتری پر یقین رکھتا ہوں میرے مستقبل کے منصوبوں کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ مجھے آپ کی company میں ایک leader یا رہنما کے طور پر دیکھا جائے اور آپ کی company میں join کرنے والے نئے team members یا employees کے لیے میں ایک مثال ثابت ہوں اگر ضرورت پڑے تو میں ان نئے team members کے لیے ایک guide یا mentor کا کردار بھی ادا کر سکتا ہوں اس سوال کے یہ دو مثالی جوابات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ایک بار پھر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ اس سوال کا جواب دیتے وقت آپ ان دو مثالوں میں سے کوئی ایک جواب مکمل طور پر استعمال کرے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ ان دونوں example جوابات میں سے کچھ حصے نکال سکتے ہیں اور ایک نیا جواب مرتب کر سکتے ہیں جسے آپ استعمال کرنا چاہتے ہوں اور جو جواب آپ کی situation کے مطابق ہو لیکن میں آپ کو ایک بات کی guarantee دے سکتا ہوں کہ اگر آپ نے اس سوال کا جواب بلکل اسی طرح دیا جس طرح میں نے آپ کو ان دو examples میں پیش کیا ہے تو آپ کا جواب تمام امیدواروں سے بہتر سمجھا جائے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ دو example جوابات پسند آئے ہوں گے اور اگر اس بارے میں کوئی بھی وضاحت درکار ہو تو مجھے اس ویڈیو کی comments میں لکھ کر بتائیے اس سوال کو بھیجنے پر میرے YouTube viewer سابر کا شکریہ اور میری ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ابھی سبسکرائب کیجئے اور مجھ سے comments کے ذریعے رابطے میں رہیے Thank you again and see you on my video number 10 موسیقی